آپ نے صحیح پڑھا دنیا پاگلوں نے بدلی ہے وہ کہتے ہیں نا جس جس پہ جگ ہسا ہے اسی نے اتیاس رچا ہے پتہ ہے ایک بندہ تھا جس نے بول دیا تھا کانچ میں روسنی پیدا کروں گا ہائنا جی پاک کس نے وشواس کیا ہوگا اس کی بات پر آپ کو کیا لگتا ہے جب اس نے لوگوں کو بتایا ہوگا کہ ایسا ہو سکتا ہے تو لوگوں نے کیا کہا ہوگا ہاں ہم کو بھی لگتا ہے نئی سر نیوار ہچے ہوں گے لوگ اس پر کیسا آدمی ہے پاگل ہے گدا ہے موٹھ ہے اور جب کر کے دکھایا تو لوگوں کو جس سواس ہو گیا اور جس کو ہم لوگ آج جانتے ہیں تھامس الوہ ایڈیسن کے نام سے 1993 پیٹن ہے صاحب اس کے نام پر اور کیا جیا ہوگا پانسو سال ایک آزار سال نہیں ایک ایوریز لائک جیئے اس نے اور آج بھی گھر میں تو انوارٹر لگا ہے نا پیٹنٹڈ وائٹ ٹومیس ایڈیسن بتا ہے میرے دوست اس کے پیچھے سالوں کی محنت لگی ہوگی بجلی کا میٹر سوچو کیسے میجر کرتا ہوگا ہمیں صرف ریزلٹ دکھائی دیتا ہے اس کے پیچھے لگی ہوئی سالوں کی محنت دکھائی نہیں دیتی ہے اور ہاں ایک سکس اور ایسا تھا جو بولتا تھا ترنگوں سے بات تھی جا سکتی ہے کہ یہ possible تھا اور کر دیا اس پر بھی دنیا ہسی ہوگی دوستوں لیکن ان کو بروسہ تھا خود پر اور کر دکھایا جس کو ہم لوگ جانتے ہیں گراہم بیل کے نام سے ٹیلی فون کا وشکار کیا تھا دوست میں بتا دوں اس بات کا مقصد صرف اتنا ہے پاگلوں میں ہی دنیا کو بدلا ہے سمجھدار لوگ آج بھی بیٹھ کر کھامیاں ہی دونتے ہوں گے اور ہاں دوست اگر آپ بھی کوئی ایسا کام کر رہے ہو جس میں تجھے کٹنائیوں کا سامنا کرنا پڑنا ہے تو یہ سمجھ لینا کہ دنیا بدلنے والا کام کر رہے ہو وہ کہتے ہیں نا میرے دوست سائنسا یا راجہ بننے کے لیے کبھی کبھی ہمیں غلاموں کی طریقے محنت کرنی پڑتی ہے سنگھرس جتنا کٹھن ہوگا جیت آپ کو اتنی شاندار ملے گی اور ہاں دوست لاشٹ میں اپنے کام میں تنے ڈوب جاؤ کہ آپ کو سکسس کے علاوہ کسی سے کوئی سمجھوتا نہ ہو تو بس جا دوستو مائم شبم انٹرنگاو و دڑے